آج کی بات چیت جو ہے گلگٹ بلتستان کی آئینی پوزیشن ویسے بھی اس پر بات ہم کرتے رہتے ہیں اور آج کل سی پیک کے نام سے جو ایک شوشاہ جو چل رہا ہے بلکہ شوشاہ نہیں بلکہ حقیقت جو چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جناب کہ اس پر بات کی جائے صرف کراچی میں بھی ایک اسی طرح کا دلسل ہوا تھا پچھلے دنوں میں وہاں کراچی میں تھا تو وہاں سی پیک پہ میں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اگر وہ آپ کو محصر ہو تو ہم انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے مکر ہے آپ دیکھیں گے تو زیادہ یوسف بھائی آپ ادھر تشریف لائے ادھر پا جائیں تو وہاں میں نے جس چیز پر ڈسکس کیا تو وہ اسی کے ایک کے دو جملے جو ہے میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا سی پیک ایک نیا نام انٹریڈیوز کرائی گیا ہے جائنہ پاکستان ایکونومی کوریڈور جیسے آپ کو پتا ہے سی سے جائنہ اور پاکستان ایکونومی کوریڈور پیک بھی اسی تو یہ سی پیک ہے چائنیز ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے چائنہ اور ان کے پاس معاشی وسائل ہے اور وہ دنیا کے بہت سے علاقوں کے ساتھ لنک اپ ہونے کے لئے صرف پاکستان سے یہ سی پیک نہیں بنا رہے بلکہ وہ سنٹرل ایشیا کے لئے تاجکستان اور کرگزستان اور کاجکستان سے بھی روڈز بنا رہے ہیں موسکو تک اور یورپ تک اور پھر وہ برما سے بھی روڈ بنا رہے ہیں بائیسی تو ان کا کام کاشگر سے شنخائش سے جو ہے وہ پہلے سے جل رہا تو جو روڈ سڑک ہمارے ساتھ لنک ہے اسی پہ بات کریں گے اس روڈ پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کا ذہن روائن کرنا چاہوں گا پہلے کی طرف اگر ایٹیز نہ صحیح اگر ایٹیز میں تو شاید آپ سٹوڈن بھی نہ ہو تو نائنٹیز کی ہماری تحریریں اور تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک طاقت رومچی سے کراچی تک اور دوسری طاقت دلی سے دشندے تک روڈ بنانا چاہتی ہے اور یہ دونوں روڈ کراس ہوتے ہیں گلگت میں اور گلگت کا سنیشیہ فساد اصل اس روڈ کا فساد ہے سنیشیہ کا نہیں ہے یہ کم از کم انیس سو پچانوں چورانوں سے پہلے کی باتیں ہیں جو سبائی بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے یاد میں ہو اور وہی بات آج پریکٹیکل ہو رہی ہے وہ کنکریٹ کی طرف جا رہی ہے میں نے ایٹی فائف ایٹی سکس ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت میں میری طرح وہ بھی بڑے ہو گئے بچارے ہیں جب ان کے پاس آج کا نقشہ کھنچتا تھا سن دو ہزار پندر سے پچیس تک کا نقشہ تو تعجب بھی لگتا تھا ان کو اور ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ آپ تو ایک ایسا نقشہ پیش کر رہے ہیں جس میں جو ہے نا یہ اس ملوک میں تو بیٹھے تبدیلی آ رہی ہے تو لہٰذا میں نے بنگ سے کرزہ لیا ہے میں یہ پیمنٹ نہیں کروں گا تو میں نے کہا جناب کہ بنگ کے کرزے بھی وصول ہوں گے اور آپ کا کرزہ مچور ہونے تک میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہونا بھی نہیں ہے مطلب ایک عام انسان جس پر ڈسکس کی جاتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے ہر آدمی جو ہے اور پھر یہ ہے کہ جب ہم انہی حالات کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا ہم کہتے ہیں کہ بس ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہر آدمی چونکہ اپنے حساب سے اس پر سوچتا ہے لیکن یہ چیز کسی آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ سائری چیزیں کسی گروہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں یہ انٹرنیشنل چینج ہے اور انٹرنیشنل ذریات اور وقت اور حالات کے تحت ہوتی ہے تو اب وقت آیا ہے کہ چائنہ اپنا آپ کو ایکسپینڈ کرے ورڈ کا اندر اور چائنہ کے مخالفی اس کو واپس کلوز کریں اس کے راہ میں رکاورٹ کرنا ہے یہ ہے سی پیک کا ابھی جو آگے آنے والے دنوں میں جو فساد ہے آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس طرح کا ہے تو اس کو میں نے تعبیر اس طرح کیا تھا کہ ایک سی پی ای سی سی پیک ہے اور ایک امریکہ ویسٹرن لوگی کی طرف سے اور پوری انڈیا کی طرف سے چائنہ کے لیے سی پیک کرنا ہے اس ای اے سی پی اے سی کے پیک کرنا جیسے انہوں نے سوویٹ یونین کے لیے سی پیک کیا تھا افغانستان کی جنگ میں سوویٹ یونین بھی گروں پانیوں تک گاندر تک آنا چاہتا تھا آپ روس کی جیوگرافی کو آپ دیکھیں گے تو اس کی تمام سمندر شمالی جو ہے اس کی طرح پول کی طرف ہے جو یک بستا ہے اور سخالین جاپان کے سرحد سے لے کر آپ کا فنلین تک آگے شمال میں جتنے بھی رشین کوسٹ ہے وہ سارے کا سارا یک بستا ہے وہاں کوئی بندرگاہ نہیں بن سکتی ہے ولڑی واسٹک سے لے کر آگے لیننگران کے علاقوں تک اور پھر جنوب کی طرح پرشیا پیک ہے ہر جگہ پر جنوب کے گھروں سمندروں تک اس کی رسائی نہیں ہے اور مغرب میں یورپ کی وجہ سے نہیں ہے تو اس میں یہی گروچستان گوادر کا علاقہ تھا کہ وہ افغانستان کے راستے آکے جن کی سنڈرل ایشیا پر اس کا قبضہ تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے راستے ماسکو سے تاشکن اور تاشکن سے کابل کابل سے گویٹا گوادر تک لے کے ان پانیوں تک پہنچے اور پوری دنیا نے مل کر اس سویت یونیم کو روکنے کے لیے اپنے رستان میں جنگ لڑی اور اس جنگ میں ٹالیمانائزیشن ہو گئی الکائدہ آ گیا اور نجانے کیا کیا چیزیں جو آپ کی لاحب میں ہوا ہے یہ سب کچھ اور آج تک ہو رہا ہے تو اب چائنے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو بھی ایسا موقع وہ فراہم نہیں کریں گے میں کوئی مستقبل سے ڈرہا نہیں رہا یا میں کوئی منفی بات کرنا نہیں چاہتا یہ خدشات ہے اور انہی خدشات میں ہمیں اپنی سٹریٹیجی تک کرنی ہوگی اور یہ انٹرنیشنل سی پیک کا مسئلہ ہے اب لوکل سی پیک جو ہے جس کا گلگت سے براہ راست کنسرن ہے وہ یہ کہ جب گلگت جب وہ کشمیر کا ایک صبح ہوا کرتا تھا انیس سو سنتالیس میں یا اس سے پہلے بریٹش ایجنسی ہوا کرتی تھی اور اس سے قبل کشمیر کا ایک وزارت ہوا کرتی تھی تو اس زمانے سے میں یہاں انگریز کی حکومت تھی اور انگریز جب واپس جا رہا تھا یا انگریز یہاں آکے گلگت تک کے علاقوں کو فتح کیا وہاں پر جنگیں رڑی لوگوں کو سرمیر کرایا اور اپنے زیر نگین دیا تو اس کے پیچھے بھی یہ فلسفہ تھا کہ سوویت یونین کہیں ہندوستان تک نہ پہنچے زار روس جو ہے وہ ہندوستان تک نہ پہنچے تو روس کی دشمنین میں انگریز میں اس علاقے کو ملاکہ کشمیر میں دے دیا تھا اور وہی انگریز جب ہندوستان سے واپس چلا گیا تو پاکستان کو ایک بفر سٹیٹ کے طور پر کریئر کر کے ہندوستان اور روس کو جدا کیا اور پھر یکم نومبر 1947 کا گلگت کا حادثہ بھی اس وجہ سے ہی ہوا تھا کہ اس علاقے کو کارٹ کے پاکستان میں شامل کر کے چین کے ساتھ راستہ تھو کرنا اور ماسکور ڈلی کا راستہ رکھنا یہ بار بار میں کہتا ہوں اور اب چونکہ سویت یونین کو توڑنے کے بعد اب چین کی ضرورت ہے جناب آلی کہ اس علاقے سے راستہ بنا کر وہ کراچی اور گوادر تک پہنچے تو اس کے لیے چینے کی حکومت کے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ گلگت پردستان اس وقت بھی یونائیٹی نیشن کی قراردادوں اور انٹرنیشنل لوگ کے تحت جمن کشمیر سٹیٹ کا حصہ ہے اور چینے پاکستان کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے ہیں کہ اس نے اس معاہدے کو آنر کیا گیا ہے مثلا انیس سو ترین سٹھ میں جب ایوب خان اور چینے کی حکومت کے درمیان چولائی کے درمیان جب معاہدہ ہوا ہے تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آئندہ کشمیر میں آنے والی جائز حکومت اس کی تنسیق یا توسیق کرے گی اور بہت ساری چیزوں میں اب چینے بھی گبرا رہا ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو پاکستان کی کانسٹیوشن کا حصہ نہیں ہے میں یہ رسک کیسے لوں کی جناب یہاں سے راستہ گزاروں اور اتنی بڑی انویس پاکستان کے اندر کروں اور پاکستان پر بھی یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ کانسٹیوشنل کور دے کر چینے کو مطمئن کریں تاکہ یہ جو کوئی چھائیلیس بیلین ڈالرز کا جو مسئلہ ہے اس کو حضم کیا جا سکے اور اس کے اوپر کام ہو سکے آج کل یہ بات چل رہی ہے اصل بنیادی چیز ہے یہ اب اس میں دو باتیں کریں گے ایک تو یہ کیا ہم پاکستان کی کانسٹیوشن کا حصہ بن سکتے ہیں اگر نہیں بن سکتے ہیں تو ہمارا موقف پھر کیا ہونا چاہیے پھر دوسری بات کہ بے حیثیت قوم ہم اس سیپے کے بننے سے کیا خائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس کی مخالفات تو نہیں کریں گے میں تو نہیں کرتا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے اوپر دور جنگ کے جو ہے اس علاقے کو تباہ بہباد کر کے جو ہے چین اور پاکستان اپنی ترقی کیوں کریں اچھا یہ وہ سارے سوالات اٹھتے ہو لیکن میں متخف نمائندہ ہوتے ہوئے بھی اور ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے بھی میں ان راستوں کی مخالفت نہیں کرتا میں ذاتی اپینین یہ ہے کہ ان راستوں کی ہم ہمائیت کرتے ہیں راستے بنیں لیکن ان راستوں سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا میرا نظر اس پر ہے راستہ بنیں نہ بنیں یہ کوئی مخالفت نہیں ہے بنیں لیکن اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوگا اس کے برے ایفیکٹ سے ہم کیسے بچے اور اس سے فائدہ کیسے ہم اٹھائیں یہ ایک دوسری ہماری بحث ہوگی